فرنس آج ہم گلدابدی پلانٹ پہ ہی بات کرنے والے ہیں ابھی بہت سارے گلدابدی ہماری بگیاں میں کھلے ہوئے ہیں فرنس بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں آپ سب کو یہ فل کیسے لگ رہے ہیں کومنٹ میں ضرور بتانا فرنس آپ سب کے کومنٹ ہمارے لئے بہت مہنے رکھتے ہیں تو ہمارے پاس دو کلر کے گلدابدی ابھی کھل رہے ہیں دونوں کلر مجھے بہت ہی زیادہ پسند آ رہا ہے اور اس کے ڈیجین دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے سبھید میں تو فرنس آج ہم اسی پہ بات کرنے والے ہیں کہ اب اچھے سے یہ کھل گیا ہے تب ہمیں کیا کرنا چاہیے جب پھول پورے طرح سے کھل جاتے ہیں تو ویڈیو میں پورے جرور بنے رہنا فرنس لاش تک آپ کو بہت سارے جانکاری اس ویڈیو میں ملنے والی ہے یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے گا آپ سب فرنس پورے ویڈیو کو جرور دیکھنا گلدابدی پلانٹ سے جورے بہت سارے جانکاری آپ کو آج کے اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں ہیلو میڈیو فرنس میں ببلی آپ سب کو سواگت کرتی ہوں اپنی بگیاں میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سیئر جرور کرنا فرنس ہمارے چینل انڈی لبلی گارڈن کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیوں تو بلیج بلیج سسکرائب بھی کر لینا آپ سب اگر یہ ویڈیو اسٹراغرام فیس بوک موج کہیں بھی دیکھ رہے تو وہاں پہ بھی مجھے فولو جرور کرنا اور فرنس موج پہ میرا پچاس کے ہونے والا ہے تو انچاس کے کے آج پاس ہو گیا ہے آپ سب وہاں پہ میرے ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو تو آپ سب کو دل سے دھنیواد کرتی ہوں فرنس تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہر جگہ مجھے جوانے کر لوگے اور میرے ویڈیو کو لائک سیئر جرور کروگے تو فرنس میں لو وجہٹ گارٹننگ ڈیپس آپ سب کے ساتھ سیئر کرتی رہتی ہوں تو دیکھیں میں اس پودے کو اکچھائے والے جگہ میں رکھ دی ہوں جہاں پی کم دھوپ لگتا ہے اور اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ایک ہی پلانٹ میں سے اس کا کلر الگ ہو گیا فرنس تو جب وہ پھول اچھے طرح سے کھل جاتے ہیں تب ہمیں کم دیر کے دھوپ والے جگہ میں رکھنا ہے جب تک کھلے نہیں ہیں ایسے کلی ہے تو ہم تیج دھوپ میں رکھ سکتے ہیں تیج دھوپ میں اگر ہم کھلنے کے بعد پرنس پورے دن کی دھوپ میں چھوڑ دیں گے تو یہ پھول جلدی سوک جائے گا تو ہمیں زیادہ دنوں تک پھول کی خوبصورتی لینے کے لیے اس کو ایک سے دو گھنٹے دھوپ جہاں پہ آتے ہیں اس جگہ پہ رکھنا ہے ہم بلکل دھوپ جہاں پہ نہیں آتے ہیں وہاں پہ رکھیں گے تو اس میں بہت زیادہ بھی جو چھوٹے چھوٹے بلیک کلر کے کیرے ہوتے ہیں اور اس پودھے میں بہت زیادہ لگتے ہیں تو تھوڑا بہت دھوپ دینا بہت ضروری ہے اس پودھے کو پھول کھلنے کے بعد بھی اور ہم پورے دن کے دھوپ میں اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کا پھول جلدی سوک جائے گا اور دھوپ کے قرآن اس کے پھول کا کلر بھی جلدی ہلکا ہو جائے گا ابھی دیکھیں اس کے کلر کتنے خوبصورت لگ رہا ہے اور فرنس مٹی کو بلکل ڈرائی کبھی نہیں کرنا ہے اگر مٹی ڈرائی رہے گا زیادہ تو اس کے پھول جلدی سوک جائے گے فرنس آج کے ویڈیو میں فٹ لائجر بھی آپ سب کے ساتھ سیار کروں گی کہ پھول جب کھل جاتے ہیں ہمیں کون سا فٹ لائجر دینا چاہیے تو فرنس اگر ہم زیادہ پانی دیں گے تو وہ بھی ہمارے پودے کے لئے نقصان دائق ہوگا پر اتنا ہمیں دینا ہے کہ اس کے مٹی میں موشتر بنے رہے تو ابھی تو دیکھیں ہماری طرف دھوپ بہت اچھے سے نکل رہے اسی لئے میں اس پودے میں تین سے چار دن پر پانی دیتی ہوں تو فرنس ہم سبتہ میں ایک بار لیکوڈ ابھی دیتے ہی رہیں گے جس سے کی جو چھوٹے چھوٹے ابھی کلی ہے اور جو نئے نئے نیچے سے بڑھون سب نکل رہے تو اس میں بھی پھول آئے تو فرنس گلدابدی ونٹر میں دو بار پھول دیتے ہیں ایک تو نومبر دیسمبر میں ایک فروری مارچ میں جنواری میں فرنس اس میں پھر سے گروہ سٹارٹ ہوتے ہیں پھر فروری مارچ کے ٹیم میں اس میں پھول ایک بار آورات ہیں پچھلے بار ہمارے یہاں جو گلدابدی تھے اس میں دو بار پھول بہت اچھے سے کھلے تھے تو گلدابدی بہت ہی خوبصورت پھول والا پودھا ہوتا ہے اور یہ ایک پرمانینٹ پودھا ہے پورے سال بہت اچھے سے ہمارے بگیاں میں رہ جاتے ہیں ہم دیکھیں چھت پہ گارڈنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ گرمی کے ٹیم میں پورے چھت پہ پورے دین کے دھوپ لگتے ہیں اس کاران ہمارے یہاں پودھا نہیں بچ پاتا ہے اگر ہم چھائے والے جگہ میں رکھتے ہیں اگر ہم جمین میں یہ پودھا لگاتے ہیں تو یہ پرمانینٹ پودھا ہے سالوں سال چلتا ہے یہاں سے میں چھوٹا سا کٹنگ گاؤں لے کے گئی تھی اور گاؤں سے میں جب اس بار جون جولائے میں گئی تھی گرمی چھوٹی میں تو اس بار ہم وہاں سے کٹنگ لے کے آئے تھے یہ سارے پودھے میں کٹنگ سے تھی اور دیکھیں کٹنگ سے بہت آسانی سے یہ تیار ہو جاتا ہے ہم جون سے لے کے اور اکٹوور تک اس کے کٹنگ لگا سکتے ہیں تو جب باریس کے ٹیم میں ہم لگاتے ہیں تو اس کے ریجلٹ بہت جلدی دیکھنے کو ملتے ہیں بہت اچھا ریجلٹ ملتا ہے اور بہت ہی خوبصورت پھول اس میں آتے ہیں تو پودھے کو چار سے پانچ مہنے لگ جاتے ہیں کٹنگ سے لے کے پودھے آنے تک کا سمیں اس پودھے کو چاہیے تب ہی جا کے یہ دیسمبر کے ٹیم میں بہت اچھے سے پھول دیتے ہیں پودھے گلدابدی کے بہت سارے کلر آتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے سائج کے بھی پھول آتے ہیں اس کے پھول تھوڑا چھوٹے چھوٹے ہے تو دیکھیں آج میں ایک فٹلائجر دے رہی ہوں کافی دنوں سے میں فٹلائجر نہیں دی ہوں تو فرنس ابھی ہمارے ساتھ ساسور لوگ آئے ہوئے ہیں پاپا چھت پر بیٹھے رہتے ہیں تو اگر میں گھر کا جو لیکوڈ بناتی ہوں وہ دوں گی تو تھوڑا بدبو آتا ہے تو اسی لئے میں ابھی کیچن ویشنگرہ کوئی بھی فٹلائجر نہیں دے رہی ہوں تو پندرہ بیس دن ہو گئے اس بار لیکوڈ دیئے ہوئے تو میں جو کچھ بیڈیو فٹلائجر پہ سیئر کی تھی تو ان سب کے آنے سے پہلے ہی میں سوٹ کر کے رکھی تھی تو ابھی میں تھوڑا ڈی اے پی دو دن پہلے پانی میں ڈال دی تھی آج میں جو پودھے سب کے میٹی سکھے ہوئے ہیں اس میں میں تھوڑا ڈی اے پی ہی دے رہی ہوں کیونکہ پھر ان سے فٹلائجر دینا بہت ضروری ہو گیا تھا تو دیکھیں تھوڑا سا پانی میں اس میں ملا لی ہوں نورمل پانی میں یہ جو ڈی اے پی والا پانی ہے تو جس سب کے میٹی ابھی سکھے ہوئے ہیں اس میں میں آج دے رہی ہوں اور جس سب کے میٹی کیلے ہیں اس سب کو میں جب میٹی سکھ جائے گا تب دے دوں گے کل پرسو تک تو پھر ان سے دیکھیں ابھی اس سمیں کلی بن رہے ہیں اگر ہم لیکوڈ کی کمی کریں گے تو اسی لئے ہمیں فٹلائجر کی کمی نہیں کرنا ہے اور دیکھیں ادھر چھوٹے چھوٹے جو باد میں پینچ کر کے لگائی تھی کٹنگ جو بچ گئے تھے تو وہ سب بھی پودھے تیار ہو گیا ہے تو اس میں بھی تھوڑا تھوڑا دے دی ہوں تو پھر ان سے جس میں پھول کھل گیا ہے اس میں بھی ہمیں فٹلائجر دینا ہے فٹلائجر ہمیں بند نہیں کرنا ہے پھر ان سے ہم ٹھوس نہیں دیتے ہیں تو 8 سے 10 دن میں ہم لیکوڈ پودھے کو دے سکتا ہے کوئی بھی لیکوڈ بنا کے دے سکتا ہے تو ابھی میں کیچن ویشت سب کا نہیں دی ہوں کیونکہ اس سے بدبو ہو جاتے ہیں اور اچھت پر پاپا بیٹھتے ہیں دھوپ میں تو اسی لئے میں ابھی دی اے پی کو گھول کے دے رہی ہوں نہیں تو اس کے لئے سرسو کھلی سب سے اچھا ہوتا ہے بینٹر میں گوبر کی خات کا تو لیکوڈ بنا کے کیچن ویشت کا لیکوڈ لیکوڈ پودھے کو جلدی پہنچتے ہیں تو اسی لئے میں لیکوڈ زیادہ دیتی ہوں اور میں فرین سے دیکھیں اس میں جو پرانے پتے سب ہو جاتے ہیں اسے میں پنچ کر کے ہٹاتی رہتی ہوں کیونکہ پیر میں اگر پرانے پتے لگے رہتے ہیں تو فرین سے پیر میں فنگس زیادہ لگتے ہیں اور اس سے کیرے کا بھی زیادہ اٹیک ہوتا ہے اسی لئے ہمیں پودھے کو دیکھتے رہنا ہے اور جو بھی سکھے پتے سب ہے یا پتے ٹوٹ کے پوٹ میں گر جاتے ہیں تو اس سب کو ہمیں ہٹاتے رہنا ہے فرین سے پودھا اگر ساپ سترا رہے گا تو اس میں کیرے کا اٹیک جلدی نہیں ہوگا تو ابھی ہم اس کے پودھے پر اسپری نہیں کر سکتے کیونکہ پھول میں اگر پانی جائے گا تو فرین سے پھول جلدی خراب ہو جائے گا تو ہمیں ابھی کوشش کرنا ہے کہ پھول میں پانی نہ جائے ایسے ہمیں پودھے کو پانی دینا ہے مٹی جب سوک جائے اوپر کا جب لگے کہ ایک دو انچ کا مٹی سوکھا ہوا ہے تب ہی ہمیں پانی دینا ہے اور بلکل ڈرائی ہمیں بلکل ہی نہیں کرنا ہے نہیں تو پھول جو ابھی اتنے خوبصورت لگ رہے تو اس کو سوکھنے میں زیادہ ٹیم نہیں لگے گا تو یہیں چھوٹی سی جانکاری تھی اور جس میں ابھی پھول نہیں کھلے ہیں جیسے یہ پودھا تو اس کو ہم پورے دن کے دھوپ میں رکھ سکتے ہیں میں ایک ہی سیٹ سارے گلدابدی کو کر دی جو دو تین پودھا نہیں کھلے ہوئے تھے اس کو بھی میں ادھر ہی کر دی ہوں تو وہ بھی دیرے دیرے گروت پہ آ جائے گا کیونکہ اس کے پھول کھلنا شٹارٹ ہو گئے ہیں تو گلدابدی کے پھول بہت سارے کلر میں آتے ہیں اور یہ اس سے بھی چھوٹے چھوٹے پھول بھی ہوتے ہیں اس سے بھی بڑے بڑے پھول آتے ہیں گلدابدی میں اور ابھی آپ نرسری سے یہ پودھا لاسکتے ہو اور اگر گرمی میں آپ کیار کر لوگے تو یہ پورے سال فرنس سے رہ جاتے ہیں پھر ہم جولائے آگست میں اس کا کٹنگ لگاتے ہیں جب باریس سٹارٹ ہو جاتے ہیں فرنس تب ہم اس کا کٹنگ بہت سارے لگا سکتے ہیں اور کٹنگ سے بہت آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں اور فرنس جو پھول مرجھا جاتے ہیں سکھے ہوئے رہتے ہیں اس سب کو ہمیں پینچ کر کے ہٹاتے رہنا چاہیے تو کسی بلیٹ کی یا کٹر کی سہتہ سے ہمیں اس کے پھول کو ڈنٹل کے ساتھ ہی کٹ کر کے ہٹاتے رہنا چاہیے جسے کی اور جو چھوٹے چھوٹے کلی سب نیچے سے بن رہے ہیں تو وہ سب اچھے سے کھل پائے اور ہمیں فٹلائجر اس لیے دینا ہے کیونکہ جو چھوٹے کلی ہے جو بہت سارے کلی ہے جو ابھی کھلے نہیں ہیں تو اگر ہم فٹلائجر کی کمی کر دیں گے تو یہ پھول نہیں اچھے سے کھل پائے گا تو اس لیے ہمیں فٹلائجر کی کمی بلکل ہی نہیں کرنی ہے اور دیکھیں اس کے نیچے سے بہت سارے پودھے نکلتے رہتے ہیں تو اگر ہم ابھی چاہے تو یہ تھوڑا جب بڑا ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال کے الگ سے ہم اس کو کٹنگ کے روپ میں لگا سکتے ہیں اگر ہم اسی میں چھوڑ دیں گے تو جولائی آگست میں ہم چار سے پانچ انج کا کٹنگ لے کے بہت سارے پودھے تیار کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے گلدابدی کے تیار ہو جاتے ہیں اس بار میں اتنے سارے پودھے کٹنگ کے تیار کی ہوں اور اسے پہلے بھی میں کنڈین سے ہی تیار کر کے یہاں سے گاؤں لے کے گئی تھی تو دیکھیں یہاں سے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ رہا ہے تو میں بلیڈ سے سب کو کٹ کر دوں گی جو بران سب میں سے میں پھول توڑ لی ہوں تو بہت ہی خوبصورت گلدابدی کے پھول ہوتے ہیں اگر یہ پودھا ہم جمین میں لگاتے ہیں ہمارے یہاں گاؤں میں جمین میں ہی لگا ہوا ہے اسی لیے وہاں پہ کوئی کیر نہیں کرنا پڑتا ہے اور دیکھیں اس کے نیچے سے بہت سارے پلانٹ نکر لے رہے ہیں اس بار میں اس پودھے کو بڑے پوٹ میں لگائی تھی جیسے کہ اسی میں رہ جائے گا چھوٹے مٹی کے پوٹ میں لگاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے گرمی کے ٹیم میں اس کے مٹی جلدی سوک جاتے ہیں تو پودھا کھڑاپ ہو جاتا ہے اسی لیے میں اس بار بڑے پوٹ میں لگائی تھی سفید والا جو اسی میں رہ جائے گا تو اس بار میں پورے کوشش کروں گی کہ اس پودھے کو میں بچا پاؤں تو پھرنس ہر سال میں کوشش کرتی ہوں تین چار سال سے پر میرے پاس بچ نہیں پاتا ہے اتنا زیادہ گرمی دلی میں ہوتا ہے کہ پودھے سب کو سربائب کرنا مئی جون میں بہت زیادہ مسکل ہو جاتا ہے تو مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے پھرنس گلدابدی کے پھول اگر آپ یہاں تک ویڈیو کو دیکھے ہو تو پلیج لائک یا ڈسلائک کر کے اپنا پیار جرور دے جسے کی ہمیں پتا چلے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی یا نہیں تو پلیج سپورٹ کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگ ہو تک ویڈیو کو سیئر کیجئے کیونکہ آپ سب کے سپورٹ کے بینا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں فرنس آپ سب کے سپورٹ کیے مجھے بہت جرور آتا ہے تو پلیج سپورٹ کیجئے اور ویڈیو کو سیئر کیجئے اور آج کا ٹاپک ایسا لگا یہ کومنٹ میں جرور بتانا اور آپ بھی کچھ نہ کچھ گلدابدی کے پودے جرور لگائے گلدابدی کے پھول بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں بہت کم کیئر میں فرنس بہت اچھے سے چلتے رہتا ہیں تو ہم پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی خاص ٹاپک کے ساتھ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی فرنس بائی بائی